اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں پولیٹیکل اُتھل پُتھل سے زیادہ اکنامک اُتھل پُتھل نظر آ رہی ہے ڈالر دو سو دس روپے پاکستانی کو چھو چکا ہے اور لگتا ہے کہ ڈالر کی اُڑان اور اُوپر جائے گی اس ساری صورتحال میں پاکستان یوں لگتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی سے زیادہ اکنامک سٹیبلیٹی کے لیے لکنگ فارورڈ ہے مگر اکنامک سٹیبلیٹی بھی پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ آئے گی ہمارے ساتھ اس وقت اسلامباد سے بہت ہی سیزن جنرلسٹ آرزو کازمی صاحبہ جوڑی ہوئی ہیں جو ان کا اپنا یوٹیوب چینل بہت پاپولر ہے آپ ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے خوش آمدیت کہتا ہوں آرزو کازمی صاحبہ کو بہت شکریہ سر بہت شکریہ آرزو صاحبہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے گرمی تو خیر ہے ہی اس خطے میں ہی گرمی ہے مگر جو پاکستان میں پری سائزلی پولیٹیکل گرمی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل اشرافیہ کے بیچ بھی گرمی ہے مگر سب سے زیادہ گرمی اکانومی کی ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ عام عوام براہ راز بھگت رہے ہیں کیا سیچویشن اگراؤنڈ پہ ہمارے ویوز کو بتائیے سر سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا اور بلکل یہاں پر لوگ کافی پریشان ہیں کیونکہ جس طرح سے ڈالر ریٹ اوپر کی طرف جا رہا ہے اور آج بھی 210 جو ہے وہ ٹچ کر لیا تھا اس نے اوپر مارکٹ میں اور مگر یہ کہ اس کے ساتھ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ ڈالر سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں تو سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں لوگ بہت پریشان ہیں بجلی کے بل بہت زیادہ لوگوں کے آ رہے ہیں اور لوگ کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کی جو 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 پہ بھی نہیں ہے وہ کس طرح سے گزارہ کریں اور کیا کریں کوئی گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ان لوگوں کو سنبھال نہیں پا رہی ہے اور اپنا یہی کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑے دن آپ کو یہ سختیاں برداشت کرنی ہے لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ جو لوگ ان سختیوں میں رہ رہے ہیں وہ کیا کریں آج بھی عمران خان کے گھر کے باہر بنی گالا کے باہر جو ہے کے بھی کیسے یہاں تیچرز آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کیونکہ وہاں پر تقریباً کہنے میں آ رہا رہا ہے کہ پفٹی ایٹ تاؤزنٹ ٹیچرز کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے یا ان کو ہٹا رہے ہیں پرمنٹ جوبز نہیں ہیں ان کی تو اس کے لیے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے عمران خان کے گھر کے باہر انہوں نے اندر جانے کی بھی کوشش کی اور یہ صرف شورتحال یہاں پہ نہیں ہے بنی گالا کی نہیں بلکہ ہر جگہ پہ اسی طرح سے ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے اس کو جو بھی نہیں مل رہی ہے ہر کوئی جو ہے وہ اپنے گھر کو بھی نہیں لوگ سنبھال پا رہے ہیں اور یوٹیلیٹی بلز اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوئے اب انہوں نے تو یہ کہا تھا جب پی ایم ایلین کی گھنٹ آئی تھی کہ ہم تو سب کچھ ٹھیک کر دیں گے ہم ایکانومی کو بھی سنبھال لیں گے لیکن ابھی تک یہ کچھ کر نہیں پائے ہیں ان کے جو منسٹرز ہیں ایسان اقبال صاحب جیسے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ لوگ چائے کم پیئے ہیں مفتہ اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ جی ایک روٹی لے لیجیے چار بھائی ہیں تو وہ ایک ہی روٹی کھا لیں لوگ ان کی یہ باتیں سننے کے لیے نہیں بیٹھے اس کے پہلے جو ہے وہ پرائے منسٹر شہبہ شریف صاحب نے کہا تھا میں تو آپ نے کپڑے بھی دوں گا لیکن فیول سستہ کر دوں گا آٹا سستہ کر دوں گا ایسا ایسا بھی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا اور صاحب ایک صرف پوزیٹیو چیز جو مجھے دیکھی ہو یہ کہ آج کل ہمارے ٹی وی پار جو ہے پوپلیشن کنٹرول کے کمرشلز چل رہے ہیں جو پہلے نہیں دکھائی تھی ہے اور میرا کیاال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی پاکستان کا پوپلیشن ہے اور کوئی بھی گرمیٹ آجائے وہ یہ سب کچھ نہیں آگل کر پائے گی جب تک ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ فیملی چھوٹی رکھیں دیکھیں آپ نے بہت ساری اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ پاپلیشن کا بڑھنا بھی ہے وہ تو خیر پوری دنیا میں ہی کنسرن رہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشروں کو اور کنٹریز کو مین پاور کی بھی ضرورت ہوتی ہے میں ذاتی طور پر اس کو بہت بڑا مسئلہ نہیں سمجھتا چونکہ ہم دیکھتے ہیں بھارت کی پاپلیشن ہمارے سامنے ہے بنگلہ دیش کی پاپلیشن سامنے ہے مگر انہوں نے اپنے ایکنامک سیچویشن کو ریلیٹیولی بہت بہتر رکھا ہوا ہے خاص طور پر چلیے ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ہی کمپیر کرتے ہیں جو پاکستان کا ہی ایک زمانے میں حصہ ہوتا تھا وہاں پہ جو ایکنامک سیچویشن ہے وہ بہت بہتر ہے ان کے پاس ایٹی بلین ڈالر سے زیادہ سرپلس بھی بتایا جاتا ہے اور ہر لحاظ سے اکانومی بہتر ہے تو اس ساری صورتحال میں آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ شباز شریف کی جب یہ کولیشن سرکار بن دیتے ہیں انہوں نے کہا ہم سب کچھ سنبھال لیں گے مگر ریالسٹیکلی آرزو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو آئے تو ابھی چند ہفتے ہوئے ہیں اور آتے ہی ان کو جس طرح کی پولیٹیکل بیک لیشنگ ہوئی اور جو وہ میس چلا آ رہا تھا عمران خان کی اکانومی کا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے جس طرح عمران خان نے کیے تھے جس طرح وعدے توڑے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ سبسیڈی دی تھی وہ آئی ایم ایف پیسے دینے کو تیار نہیں تھا لیکن عوام ان جو ہیں فیکٹس کو ان ریالیٹیز کو نہیں سمجھتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام ان فیکٹس کو سمجھ جائیں گے کہ بھئی آفٹر آل یہ جو اکانومی کا برا حال مسلسل پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہ اب اسی کے اثرات ہیں کیا عوام اس کو سمجھتے نظر آ رہے ہیں سر مجھے نہیں لگتا کہ عوام اس بات کو سمجھ رہی ہے یا پبلک اس بات کو مان رہی ہے اس لیے کہ اس کو تو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ وہ اپنے بل نہیں بیو کر پا رہے ہیں وہ بچوں کو سکول نہیں بیج پا رہے ہیں اور یہ سارے پرویلمز ہیں ان کے ساتھ مگر ساتھ ساتھ ان کو اپنی جو فیکٹریز ہیں وہ دوبارہ سے سٹارٹ کرنی پڑیں گی پاکستان میں جو کام پہلے ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ تو ہیں ہی بزنس کمیونٹی سے لوگ شہباز شریف صاحب وغیرہ تو ان کو اچھے سے پتا ہے کہ بزنس کیسے چلانا ہے چاہے زرداری صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب تو ان کو دوبارہ سے جو ایک طریقے سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بہت سارا سامان چائنا سے آ جاتا ہے سستہ جس کی وجہ سے پاکستان کی اپنی جو پروڈکسی وہ بند ہو گئی ان کی اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کرنا چاہیے ان کو آتے کے ساتھ ہی کشمی کے اوپر سٹیٹمنٹ دے دی اس کے وجہ ان کو بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر کرنے چاہیے ٹریڈ شروع کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو کسی قابل بنانا چاہیے کہ یہاں پر بھی کچھ چیزیں بنیں جو جس کی دنیا کو ضرورت ہو اور دنیا ہم سے لے اور مذہب کا کارٹ کھیلنا بند کریں مذہب کا کارٹ جو ہے وہ ہر پارٹی کھیلتی ہے صرف عمران خان کی بات نہیں تھی ابھی جو ریسنلی جو گورنمنٹ ابھی اس وقت ہے کرنگ گورنمنٹ اس میں بھی یہی کچھ ہم سنتے رہتے ہیں کبھی وہ کچھ نارے لگا رہے ہوتے ہیں کبھی مذہب کا نارے لگا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جیسے کہ وہ ٹی ایل پی اور اس طرح کے لوگوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں ابھی ہمارے ایک ساتھی جنرلس جو ہیں سلیم سافی صاحب ان کے اوپر بھی لوگوں نے کافی باتیں بنائی جب انہوں نے راو انوار کا انٹروی لیا اور اس سے پہلے احسان اللہ احسان کا انٹرویو بھی یہی چینل لے چکا ہے تو یہ اس قسم کی چیزیں انہیں روکنی پڑیں گی کہ ایک طرف تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایم ایف ہمیں کچھ لون دے دے ہم تھوڑا سا سنبھال لیں اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پلاننگ کرنی ہوگی کہ ہم اس کے آگے کیسے بڑھے آئے ایم ایف سے شٹکارہ کیسے ہوگا ہم جب تک اپنی ہم سے کچھ چیز نہیں بنائیں گے اور لوگوں کو دنیا کو ہماری ضرورت نہیں رہے گی تو یہ جو ان کو پیسے کھانے کی عادت پڑ گئی ہے کہ کبھی اپنا انہوں نے امریکہ کو دے دیا کہ جی آپ آ جائیے اور یہاں پر اپنے بیس بنا لی جئے ایر بیسز بنا لی جئے یا اس قسم کی چیزیں کر کر کے ان کو ایک عادت سے پڑ گئی ہے اور وہ پیسے آتے ہیں اور وہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں سبی کو معلوم ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں کچھ پالیٹیشنز کھا لیتے ہیں کچھ تقریباً دو ڈائیسو فیملیز ہیں جن کے پاس وہ پیسہ چلا جاتا ہے اور وہ اس جگہ پہ نہیں استعمال ہوتا ہے جہاں کے لیے آئیم ایف نے دیا ہوتا ہے یا کسی نے بھی دیا ہوتا ہے اگر یہ اس چیز کو پر سختی کے ساتھ عمل کریں کہ جو پیسہ ہم نے لیا ہے جس کام کے لیے لیا ہے اسی کام کے لیے استعمال کریں اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا روک لگائے اپنے اوپر بھی ٹھیک ہے پہلے جو پارٹیز رہی ہیں کرپشن ان کے ٹائم پہ بھی ہوتی تھی کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن ساتھ ساتھ ملک کو بھی تھوڑا سا آگے لے کے جائیں کب تک اسی طریقے سے اپ کیا کے کھڑے رہیں گے اس سے بچنا ہوگا کیونکہ عام پپلک بہت زیادہ پریشان ہوگی کچھ نہیں مل رہا ہوں ہیلس سیکٹر میں بلکل زیرو ہیں ایڈوکیشن میں زیرو ہیں فورنگ پولیسی ہماری حراب ہے تو ہر جگہ پر صاحب ہے پیسے مانگنے کے لیے جا رہتے ہیں یہاں تک کہ شہباز شریف صاحب کے ایک کمیڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں جاتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں شہر میں پیسے مانگنے آیا ہوں لیکن میں وہ مانگنے نہیں آئے لیکن پھر بھی آپ مجھے دے تو اس کی سمجھوں نے ان کا چلے بڑا وائرل ہوا تھا تو یہ چیز تو اب سب ہی سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان میں پرائم میسٹر سیٹ پر جو بھی ہوگا اگر وہ آئے گا تو یقیناً کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے تو پاکستان کو اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا ٹائم تو لگے گا لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں آپ نے بات کی کہ پاکستان کے حوالے سے بین القوامی طور پر یہ میں جائے کہ پاکستان کا جو بھی پرائم میسٹر ہوگا وہ جہاں کہیں بھی پاکستان سے باہر دورے پہ جائے گا تو یہی وہاں تاثر ہوگا کہ یہ کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے اور آف کورس اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ایز ایڈ اف دا سٹیٹ ان کو مانگنا بھی پڑے گا جب اپنے پاس کچھ ہے ہی نہیں آپ نے یہ بھی کہا کہ اس سے باہر نکلنے کی کوشش تو کرنی چاہیے لیکن کوشش تو تب ہی ہوگی جب اس میں سنسیارٹی ہوگی جب تمام ادارے ایک پیج پہ ہوں اس کام کے لیے ہمارے ہاں ایک پیج پہ ہونے کی بات بہت کی جاتی ہے عمران خان کا اقتدار کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں یہی تھا جی کہ یہ ایک پیج پہ ہیں خان صاحب بھی اور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سنسیارٹی کبھی ڈویلپ ہو سکے گی کہ پاکستان باہر آسکے میں باہر باہر بنگلہ دیش سے کمپیر کرتا ہوں صورتحال کو بنگلہ دیش جو کبھی پاکستان کا حصہ ہوتا تھا اس کو اب آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کئی سالوں سے آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے کئی دہائیوں سے آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے پاس سرپلس پیسہ ہے تو وہ انہوں نے سب کچھ سنسیر ہو کے یہ ایفرٹس کی ہیں تو ہوا ہے وہاں پر بھی ایشوز ہوتے ہیں ہر انسانی سورائیٹی میں ہوتے ہیں تو پاکستان ایک نارمل ریاست کے رستے پہ چلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے اس کی شروعات کہیں ہوتی نظر آتی ہیں سر مجھے نہیں لگتا کہ کئی سے شروعات ہوگی کیونکہ میں خود پاکستانی ہوں میں پاکستان میں رہتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت سیلفش ہیں جو لوگ اگر کسی کو ایک کارٹے کی گوری دے رہے ہو یا ایون ایک تربوس کی ایک پکچر آئیٹی کے جماعت اسلامی والے تربوس دے رہے تو پکچر بنوائیں جہاں پہ ہر چیز ہمارے لیے صرف بزنس رہ گیا ہو اور ہم صرف یہ دیکھارے دنیا کو کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور پکچر بنائے بغیر وہ کام نہیں ہو سکتا اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا جہاں کے لیڈر جو ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ عام پبلک کے ہاں جب لائٹ جاتی ہے تو وہ بغیر لائٹ کے کیسے رہتے ہیں بارہ گھنٹے وہ کیسے گزارتے ہیں اور پبلک جو ان کی ٹرانسپورٹ ہے اس میں وہ کیسے سفر کرتے ہیں یہ تو امران خان کو اگر ہم لے لیں کیونکہ خان صاحب کی بات زیادہ ہوتی ہے تو وہ پرائم نیسٹرشپ سے ہٹنے کے بعد بھی ہیلیکوپٹر سے نہیں ہوت رہے ہیں وہ کے پی کے کا جو ہیلیکوپٹر ہے وہ جو استعمال کر رہے ہیں تو وہ کس لحاظ سے استعمال کر رہے ہیں ان کو کس نے اجازت دی ہے اور وہ کیوں کر رہے ہیں یہ چیز ایسا ہمیں نظر نہیں آتا ہے اور جب تک لیڈر جو ہیں وہ الیکشن کے بعد بھی اپنے حلقوں میں نہیں جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کا حال ہے وال نہیں پوچھیں گے تب تک پاکستان کی یہی حالت رہے گی پاکستان میں صرف پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک اپر کلاس ہوتی تھی پھر میڈل کلاس ہوتی تھی اور ایک لور کلاس ہوا کرتی تھی اب جو ہے وہ میڈل کلاس ختم ہو گئے اب یا تو اپر کلاس ہے یا پھر لور کلاس ہے وہ جو میڈل کلاس ہوتی تھی جس کے پاس پیسے ہیں بھی اور نہیں بھی اور وہ والی کنڈیشن اب ختم ہوتی چلی جاری ہے لوگوں کے امیر جو ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ اور مزید غریب ہو رہا ہے یہ چیز جو ہے یہ ہماری لیڈرز کو جو ہے اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے یہ آتے ہیں اپنا بھاشن دیتے ہیں ٹی وی پر کبھی کسی پالیٹیکل ڈیلی میں اور پھر جا کر اپنے ائر کنڈیشن میں بیٹھ کے اور اسی قسم کے جو کچھ ان کے کھانے پینے ہیں وہ سب کچھ چل رہے ہوتے ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر سڑک پہ کیا ہو رہا ہے یا کوئی اگر روڈ کے اوپر ہے پریشان ہے تو اس کی کیسے مدد کی جائے جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پولیس والے جو ہیں وہ فیملیز کو گولیاں مار دیتے ہیں پوری فیملی آپ کو یاد ہوگا کہ پنچاب میں اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد کسی کو پکڑا نہیں جاتا کسی کو سزا نہیں دی جاتی ہم ایک عجیب قسم کی ہم بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ہم کسی بہتری کی طرف جاتے میں دکھائی نہیں دے رہے ہیں اب لوگ کہیں گے بہت نیگیٹیو بات کر رہی ہوں بہت کڑوی بات کر رہی ہوں لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے پہلے سے زیادہ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں ہر لحاظ سے اگر ہم صرف انسان کے طور پر بھی دیکھیں تب بھی ہماری ویلیوز بہت گر گئی ہیں ہم بہت یہاں پہ روڈ کرائم بہت بڑھ چکے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پہلے اسلام آباد میں نہیں تھے لیکن ہم اسلام آباد تک میجور بیگ بھی چھن لیے جاتے ہیں لوگوں کے چونیاں ڈکیٹیاں سب کچھ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں اور جو گورنٹ آتی ہے وہ جو بھی فنڈ لے کر آتی ہے کہیں سے کسی دنیا کے کسی کونے سے وہ لاکر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں باتنا ہے کس کو دینا ہے اور کس نے لے کر چلے جانا ہے تو عام پبلک جو ہے وہ مزید اس کی حالت خراب سے خرابتر ہوتی چلی جاری ہے دارے بھی بیٹھتے چلے جاری ہیں چاہے آپ پی ٹی وی کو دیکھ لیں چاہے آپ ریلوے کو دیکھ لیں چاہے آپ پی آئیے کو دیکھ لیں کون سفر کرنا پسند کرے گا پی آئیے میں جو پاکستان سے جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پی آئیے نہ ہو تو آپ نے ہارے دارے کو تقریباً بٹھا دیا ہے پاکستان میں کوئی سرمایہ کار آنے کو تیار نہیں انڈیا میں تو بہت لوگ آتے ہیں کہ وہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے یہاں تک کہ ان کے کشمیر تک میں وہ مول بن رہا ہے لیکن ہمارے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارے کوئی انویسٹر آنے کو تیار نہیں اب انہوں نے ایک نیا شوشہ جو مجھے پتا چلا ایک اور نئی چیز انہوں نے شروع کیے کہ یہ جو سکھ آتے ہیں سکھ امیلیٹی جو آتی ہے پہلے تو خیر رہا ان کو کافی کرتارپور کے ہمارے جانے والے گئے تو کارتارپور کارڈور کے لیے تو وہاں پر کافی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کچھ کبھی کہنے پاسپورٹ دکھاؤ کبھی کچھ اس کے بعد دنکانہ صاحب میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں اور اس کا پروجیکٹ انہوں نے تیار کیا ہے اور یہ کہا جا رہے ہیں کہ ان لوگوں سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے سب ساتھیوں سے کہیے اور جس کو بھی آپ دانتے ہیں پوری دنیا میں سکھ کمیٹی سے ان سے کہیے کہ وہ یہاں پر آ کے فلائٹ خریدیں تو پھر ویزا آن آرائیول مل جائے گا اور یہاں پہ رہنے کے لیے ہوتل نہیں جانا پڑے گا اور کہاں سیکیورٹی دیں گے جو لوگ پاکستان پر رہتے ہیں وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی کیسی ہے اور کیسی دی جاتی ہے تو اس قسم کی باتیں یہ کر رہے ہیں اس قسم کی کوششیں یہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ گردوارے خالی ہو گئے تو یہ بھی خیال ہوگا کہ وہ لوگ آ جائیں گے تو چلو کچھ گردوارے بھی ہمیں بھرے بھی دنظر آ جائیں گے اس قسم کی پروجیکٹس یہ لے کر آ رہے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں کہ اس کے اوپر کوئی خاص رسپونس آئے گا کسی کی طرف سے اور یہ بات سنکے مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی تھی بڑی حسی بھی آئی جی کہ کیا بات ان لوگوں کو کہی ہے لیکن اس قسم کے سر پروجیکٹس لارے ہیں جس کا کوئی سر پینڈ نہیں ہے جی آپ نے بہت ساری اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو گراؤن پر سیچویشن ہے اس میں یہ بھی آپ کو دیکھتا ہے کہ بدقسمتی سے لوگ بھی بے حس ہو گئے ہیں کیا پھر وہاں پہ کرائمز کا بڑھنا یا پھر بے حسی کا بڑھنا آپ کو وہاں کی پولٹیکل جو سیچویشن ہے جو انسٹیبیلٹی ہے یا جو اکنومک بدحالی ہے اس سے جڑا ہوا نظر آتا ہے یا آپ ایک جنرلس ہونے کے ناتے ایک تنکر ہونے کے ناتے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پولٹیکل حالات سے جڑا ہوا نہیں یہ لوگوں کا ایک رویہ بن گیا ہے تو یہ دو باتیں آپ کو کس طرح نظر آتی ہیں وہاں پہ نہیں سر میرا نہیں خیال کہ لوگوں کا رویہ بن گیا ہے بلکہ یہ بات وہی ہے کہ لوگ اپنے خرچے پورے نہیں کر پا رہے اور بہت سے لوگ جو ہیں اگر وہ جاگ کر بھی رہے ہیں تو ان کو جو پیسہ ملتا ہے اس پیسے سے وہ کیا کچھ کریں مطلب وہ اپنے بچوں کی ایڈیوکیشن کریں ہیل سیکٹر کو دیکھیں یا گھر میں راشن ڈالیں یوٹیلیٹی بلز دیکھیں تو وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے ہیں اس وجہ سے بھی یہ جو کرائم ریٹ ہے وہ بڑتا ہوا ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس قسم کی چیزیں ان جگہ پہ بھی شروع ہو گئی ہیں جہاں پہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ایکانومی پاکستان کی جس طرح بڑی وجہ سے ڈالر ڈیٹ بڑھڑا ہے ہر چیز مہنگی اور یہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ اب اس رستے پہ چل پڑے ہیں مکالی بھی آپ کو پہلے سے بہت زیادہ نظر آئیں گے مارکٹس میں اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ہم وائٹ کالر جوپ والے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ شاید ہم سے پیسے مانگنے والے ہیں اس طرح کی بھی سیچویشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور جلدی اس کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو اور زیادہ جو ہیں حالات کراچی جیسے ہو جائیں گے یہ کراچی جیسے مشہور ہے یہ کراچی میں تو کوئی فون لے کے ایسے فون سنتا ہوا چلی نہیں سکتا ہے کراچی کی سرکوں کے اوپر ہر کوئی جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں جی کہیں پہنچ جائیں کسی بیلڈنگ کے اندر پہنچ جائیں تب ہی کال سنیں گے ورنہ وہاں پہ بہت زیادہ یہ کرائمز ہیں تو اسی طریقے کے اوپر لاہور اور اسلام آباد اور دوسرے شہر بھی جا رہے ہیں اور ڈکیٹیاں وہ زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ ہر چیز بے تہاشا مہنگی ہو چکی ہے لوگ اپورڈ نہیں کر پا رہے ہیں ان کے پاس کوئی رستہ نہیں ہے اور اس طرف کو جا رہے ہیں اگر گورنمنٹ جو ہے وہ فوری طور پر کوئی اقدامات نہیں کرے گی اور اپنا جیسے کہنے چاہے آئے میں فور یا کوئی بھی ہو کئی سے پڑھ لا کے ڈالر ریٹ کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا اور اسی طریقے سے بڑھتا رہا اور ان کا کہنا یہ ہوگا کہ لوگ تھوڑا صبر کریں اور لوگ تھوڑا برداشت کریں تو لوگ پر اس طرف کو نکل جائیں گے جو جیسے میں بتا رہے ہیں کہ کرائم ریٹ بہت بڑھ جائے گا دیکھئے آپ نے ابھی پیچھے ذکر کیا کہ بھارت میں جو اکنامک حالات ہیں وہ کافی سٹیبل ہیں اف کورس ایک بڑی پاپولیشن کا کنٹری ہے ان کے اپنے مسائل ہیں لیکن برحال ان کے وہ مسائل نہیں جو پاکستان کے ہیں اس ساری صورتحال میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی بہت طریقوں سے پاکستان کی پولیٹیکل اشرافیہ صرف نہیں چلاتی بلکہ زیادہ جو عمل دخل ہے وہ پاکستان آرمی کا ہے وہاں کا سٹرکچر ایسا ہے اس میں کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے اس پہ الگ بحث ہے مگر وہاں کا سٹرکچر ہی ایسا ہے مگر ہم نے یہ دیکھا ریسینڈلی کہ پاکستان آرمی بھی اپنے ملک کے اکنامک حالات کی وجہ سے اپنی پالیسیوں کو تبدیل کر رہے ہیں ہم نے فیٹف کے معاملے میں دیکھا آئی ایم ایف کے معاملے میں دیکھا فیٹف کے معاملے میں خاص طور پر حافظ سعید کو قربانی کا بکرا بنایا جو ان کا ایسٹ ہوا کرتا تھا وہ اس وقت اکتی سال کی جیل کاٹ رہا ہے لیکن اندر کے حالات ہیں وہ ایک الگ بحث ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آرمی کی جو پالیسیز ہیں وہ اب بدلیں گی سر لگتا ہے ایسا ہوگا کیونکہ اس کے سبھ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور ان کے پاس آخری رستہ یہ نہیں رہ گیا ایک تو پیسے نہیں ہیں تو اس طریقے کے جو پہلے فنڈنگ ہوتی تھی وہ بند ہوگی اور اب بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ایک سب سے پہلے تو یہ کہ جو پہلے آرمی آکے حکومت پر قبضہ کر لیتی تھی اور مارشل آز لگتے تھے تو وہ اب نہیں ہوگا لیکن ساتھ ساتھ اپنی پالیسیز کو بھی چینج کریں گے تاکہ پاکستان کی ایک بہتر امیج جو ہے دنیا میں جائے کیونکہ کافی زیادہ نام خراب ہو چکا ہے شاید اتنے خراب ہیں بھی نہیں جتنا نام خراب ہو گیا اور لوگوں نے ہر چیز میں شبہ شروع کر دیا تو اس کا نقصان جو ہے وہ آرمی کو بھی ہو رہا ہے اسٹیبیشمنٹ کو بھی ہو رہا ہے اور ہر طرف سے جو ہے ظاہر ان کو باتیں بھی سننے کو ملتی ہے ساتھ ساتھ پانچ بھی نہیں مل رہے جس کے بڑے شوقین ہیں تو ہر طرف سے یہ جب رستے بند ہو گئے ہیں تو اس رستے کو کھولنے کے لیے اب ان کو کہیں نہ کہیں پہ تو چینج لانا پڑے گا تو اپنی پالیسیس چینج کریں گے نیپنگ گھنٹیز کے ساتھ بھی میرا خیال ہے کہ تعلقات بہتر بنانے کی بات ہو گی کوشش ہو گی اور تب ہی یہ کچھ آگے بڑھ پائیں گے یہ اور بات ہے کہ جب حالات صحیح ہو جائیں گے اس کے بعد اگر یہ دوبارہ سے وہ عمران خان کی طرح یوٹرن مار کے پھر وہی ارکتک شروع کرتے ہیں تو اور چیز ہے لیکن پھر لالا فون نہیں کر سکتے اور ابھی بار بار یہی کہا جا رہا ہے آرمی چیف کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ اب اس وقت ہم کشمیر کا حل کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں بھارت سے ٹاؤنز بھی بہتر کرنے ہیں پچھلی باتیں گھول جائیں اس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اپنی کمزوری یا پھر یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ اب حالات میں تر اور کوئی نیر قسم کے لوگ ہیں یہ جو چاہ رہے ہیں کہ پچھلی غلطیاں نہ دھورائیں اگر ایسا ہے تو پھر نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ باقی ساری دنیا کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھی مثال ہوگی اور بہت اچھا رہے گا اگر یہ واقعی میں اپنی پرانی غلطیاں نہیں دھوراتے دیکھیں آپ نے بات کی پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ظاہر ہے کارکردگی کو بہتر کریں گے تو امیج بہتر ہوگا لیکن میں آخر میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کا امیج خود پاکستان کے اندر جو اس وقت خراب ہے میں اس بیس میں نہیں پڑتا پی ٹی آئی نے کتنا خراب کیا یا ان کی آنکھوں میں کتنا خراب ہے دو میں سے ایک صورت ہو سکتی ہے لیکن جو وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے ہندو بچیوں کے ساتھ جو عرصہ دھراز سے برا سلوک ہو رہا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی حکومتی پالیسی نظر نہیں آتی اور اس میں صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار نہیں ہے پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز زیادہ ذمہ دار ہیں اس محول کو خراب کرنے میں اس کے ساتھ جو بلوچ ہیں یا پشتون ہیں ابھی ہم نے وہاں پہ کے پی کے میں چار دعوڑ بچوں کی ہلاکت کی خبر سنی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں بہت ہی پچیدہ ہیں علی وزیر جو ام اینے ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں صرف ان کو تب پارلیمنٹ میں لائے گیا جب ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے ان کا ووڈ چاہیے تھا تو وہ جو image within the country ہے پاکستان کی ریاست کا بہت ساری قومیوتوں کے اندر پلوچ بہنبائیوں کے اندر پشتون بہنبائیوں کے اندر سندھی بہنبائیوں کے اندر مہاجروں کے اندر تو یہ جو image ہے اس کو بہتر کرنے کی کوئی آپ کو policy بدلتی نظر آ رہی ہے نہیں صرف policy اس میں تو مجھے فیلال کوئی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ علی وزیر صاحب کو بھی ابھی تک arrest کیا ہوا ہے یہاں پہ بلچستان سے بہت لوگ آ کر بیٹھے رہتے ہیں ابھی بھی اسلام آباد میں موجود ہیں اسلام آباد پریس کلپ کے باہر تو انہیں بھی نہیں پوچھا جا رہا تو یہ رات و رات تو کچھ نہیں ہوگا سب سے پہلے تو یہی کوشش کریں گے کہ ان کی جو economy ہے اس کو tick کر لیں واقعی جو minority کی جیسے اپنے بات کی اندو بچیوں کی ایک کراچی سے ایک بچی جو تھی دوہ زہرہ اس کی خبریں بہت چل رہی تھیں کبھی وہ ادھر سے مل گئی کبھی ادھر چلی گئی کبھی عدالت نے بھلا لیا تو میں یہی بات کر رہی تھی کسی سے کہ اگر اتنی اتنی ایکٹیوٹیز یا اتنا زیادہ انہوں نے جوش دکھایا ہوتا اپنے آپ کو جب کہ اندو بچیاں جب اٹھائی جاتی ہیں تو شاید ان کا مسئلہ بھی کچھ حال ہو جاتا مگر اس میں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ابھی لاسٹ ویک میں بھی ایک بچی کو ہندو کی بچی جو تھی سندھ میں وہ اس کو لے گئے ہیں اور کچھ پتہ نہیں لگ رہا اور اس کے لیے کئی لوگوں نے ٹویٹس بھی کین تھی میں نے بھی کیتی دوسرے جنرلسٹ جو تھے انہوں نے بھی کیتی لیکن اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے ہم ان کی جو بچیاں ہیں ان کے لیے ٹویٹس کر دیں یا کوئی بول دیں لیکن نہ کوئی سننے والا ہے یہاں نہ کوئی پڑھنے والا ہے نہ ہی کسی کو کوئی فرق پڑتا ہے ہمیں ہاں اگر کسی دوسری کنٹری میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو تو ہم ضرور کھڑے ہو جاتے ہیں شور مچانے کے لیے لیکن اگر ہمارے ملک میں کوئی دوسرا کسی اور مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہو تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دیتا یہ پاکستان کی ڈبل پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے اور میرا خیال ہے یہ ہمیں ہی رہے گی ہمیں اب اس کی عادت پڑھ چکی ہے ہم اس کو ماننے کے لیے یا صحیح کرنے کے لیے تیانی جیسے کہ نکور شرمہ کا بھی جو کیس چلوا تھا اس کے لیے بھی بلکہ ہمارے ایک اپنے مجھے بڑی حیرت ہوئی لیکن ایک مولانا صاحب نے بات کی اور کہا کہ پہلے جو مسلم تھے انہوں نے غلط بات کی تھی اس کے جواب میں انہوں نے جو ہے جواب دیا ہے تو اس لیے آج سے تو ان کو سزا مولانا صاحب کو سزا ہونی چاہیے تھی جنہوں نے بولا تھا تو لیکن یہاں پر کوئی کچھ سنے کو تیار نہیں ہے اور ہم ہر جگہ کے مسلمانوں کے تو ضرور ٹھیکے دار بن جاتے ہیں مگر یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو مانورٹیز رہتی وہ آج بھی بہت پریشان ہیں وہ آج بھی آواز اٹھا کے بات نہیں کر سکتے اور آج بھی بہت تکلیب میں ہے لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا کام کیا کے ساتھ کوئی ذکر تک نہیں ہوتا نہ ہی کوئی ٹی وی شو نظر آتا ہے نہ ہی کوئی چینللسٹ بات کرتا دکھائی دیتا ہے صرف دو چار پیجز بنے میں ان لوگوں کے یہ ٹویٹر پہ اور دوسرے سوشل پلیکٹ فرم پہ جہاں پہ لوگ لکھ دیتے ہیں تو تھوڑا مطلب لوگوں کو پتہ لگ جاتے ہیں دروائز کوئی میٹر ہی نہیں کرتے مطلب وہ میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہماری بلا سے کچھ بھی ہوتا رہے تو یہی حال جو ہے جب کسی اور جگہ کسی مسلمان کا سنتے ہیں چاہے وہ فلسطین ہو یا کشمیر یا کئی تو بڑا جوش آ رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو تو یہ دیکھیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے اور مجھے تو کم سے کم کوئی امید نہیں ہے کہ یہاں پہ کبھی یہ چیز ٹھیک ہو پائی بہت شکریہ عرضو قازمی صاحبہ ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں اس وقت جو پاکستان کے کرنٹ اکنومک پولیٹیکل اور سوشل معاملات ہیں اس پہ آپ نے بھرپور انداز سے کومنٹی کی ویوز بات چیز سن رہے تھے آپ عرضو قازمی صاحبہ کی اور آپ ہمارا ٹیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیگ ٹی وی کے اپس کو بھی ڈاؤنلوڈ کیجئے انڈرویڈ ایپل راکھو ایمازون پہ آپ کو 24 7 نیوز اور ویوز دیکھنے اور سننے کو ملیں گی اور عرضو قازمی صاحبہ کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کیجئے آپ کا بلا تکلیف تائزیہ عرضو قازمی اور میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی